اسلام علیکم ناظرین حفر جیوکر ڈراما سیزو بیلے خمچ ہے کہ بہت مجرسٹی ہو گئی نوالی پیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب سلمہ فیغم کہتی ہیں اب انمر صاحب سے کہ آپ سارے دن قصے میں ہی آئی رہتے ہیں تب اس قصے کو کم بھی کر لیا کریں میں چانتی ہوں کہ آپ کتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں آپ کو اب اس بارے میں زیادہ نہیں سوچنے چاہیے آپ کے لئے بہتر یہی ہے کہ آپ ان ماں بیٹی کا پیچھے چھوڑ دیجئے جب وقت آئے گا سب کچھ دیکھے جائے گی یہ بات سن کر کہتے ہیں انمر صاحب کے میں کیسے ان لوگوں کا پیچھ چھوڑ دیجئے تم جانتے ہو بہت اچھے طریقے سے میں ان لوگوں کا پیچھے نہیں چھوڑ سکتا جب تک مجھے لوگ سب کچھ دیکھ نہیں دیتے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ سب کچھ میرے خاص سے جائے بڑی مشکلوں سے میں نے ان سب چیزوں کو پایا ہے تو کہتی ہیں اب ان کی بیوی کی کیا آپ واقعی یہ ہی چاہتے تھے شروع سے کہ یہ سب کچھ آپ کو ہو جائے گا آپ اتنی مہت اپنی چیزیں کمانے کے لئے لگاتے ہیں تو پھر آج یہ سب کچھ آپ کا بھی ہوتا اور آپ کا آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑتی کہ آپ ایسے کسی اور کے نجائز مال پر پڑک اپ دل جمعے تو کہتے ہیں اب انور صاحب کی کیا مطلب ہے تمہاری بات کا نجائز مال یہ سب کچھ میرے بھائی کے ہے اور یعنی کہ میرے ہے میں کیوں کروں گا کسی کے نجائز مال پر ایسی ایک عبضہ تم جانتی ہے وہ تریفتی رکسے یہ سب کچھ میرے بھائی کے ہے اور میں یہ سب کچھ حوالے نہیں کروں گا بالکل بھی اس رمشک ہے کیونکہ وہ دو بار اس گھر سے جا کر حق ادا کر چکے اس بات کو اور اس نے یہ بات ظاہر کر دیا کہ اب وہ ان سب چیزوں کے قابل نہیں میں ہوں اور میرے بعد میرے بیٹا ان سب چیزوں کا موارس ہوگا اور مجھے تم سے اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے بہتر یہ کہ اب تم جاؤ اور اینی سے پوچھو مجھے یقین ہے کہانے کو ضرور پتہ ہوگا تو کہتی ہے اب سلمہ بیگم کہ آپ آخر میری بیٹی پر ہی ایسی شکیوں گر کر دیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمیں نہیں مانتے ہیں ہم آپ کو سو مرتب بتا چکے ہیں کہ ہمیں ماں بیٹی کا پتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ ہماری بات پر یہ نہیں کرتے ہیں ہماری بات نہیں مانتے ہیں آخر ایسے کیوں میں سب کچھ دیکھیں گے آپ انویلی بیسوڈ میں ویڈیو شیلی کو تلائے کے نشان کو سبسکرائب کریں